یہ نوشروان غزونی کے ہوش میں آنے کے بعد کشمالہ کی ساری چالیں ہو جائیں گی نکام اور واپس دعا پلٹ آئے گی نوشروان کی زنگی میں یعنی یہ اپیسوڈ نمبر ستونجہ ڈراما سیریل جان نسار میں کیا کچھ ہوگا اس ویڈیو میں چینل پر نئے ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں ڈراما سیریل جان نسار کی اپیسوڈ نمبر ستاونج میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب جھیل کے اندر لاکب میں بند ہوتی ہے دعا تو پہنچ جاتا ہے سرفراز اور سرفراز بولتا ہے جا کر دعا سے کہ پھلے تم کو میری ضرورت نہ ہو مگر میں تم کو کسی حالت میں بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور میں بھی دیکھتا ہوں نا تم کو کون اس طرح سے پریشان کر سکتا ہے جو بھی ہے میں تم کو یہاں زیادہ دیر نہیں رہنے دوں گا یہ وعدہ ہے میرا تم سے میں تم کو نہیں چھوڑوں گا یہاں پر جس پر بولتی ہے آگے سے دعا مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری دفع ہو جاؤ یہاں سے سرفراز تم ہی تو ساری کاخستانیوں کے پیچھے ہو تم اور کشمالہ ملے ہوئے ہو میں سب کچھ جانتی ہوں جس پر بولتا ہے آگے سے سرفراز کہ نہیں میں تم کو یہاں پر زیادہ دیر نہیں رہنے دوں گا اور وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر دوسری جانب آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب بولے گی کشمالہ جعفر سے کہ نشروان کو بڑا زوم ہے تمہاری وفاداریوں پر اور تمہاری وفاداریاں تو نظر آ رہی ہیں لیکن ہمارے لیے نہیں کس کے لیے ہیں یہ صاف دکھائی دے رہی ہیں جی ہاں وہ جعفر کو بھی کشمالہ دھمکیاں دیتی ہے کہ تم جو پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ بھی بہت زیادہ برا ہوگا ادھر دعا کے ماں باپ بہت پریشان ہوتے ہیں جی ہاں تو دعا کا باپ اپنی بیگم کو کہتا ہے کہ صبر کرو جس پر دعا کی ماں جو ہے وہ اپنے شوہر کو کہتی ہے ہم کیس نہیں لڑ سکیں گے ہماری دعا لوکب میں ہی رہے گی کیا جس پر بولے گا آگے سے دعا کا باپ کہ ہم دعا کو ضرور چھڑوا لیں گے ادھر دوسری جانب آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب پہنچ جائے گا سرفراز کشمالہ کے پاس خوش پیچل میں اور اس کو بولے گا کہ تم نے اس کو ارسٹ کیوں کروایا ہے تم آئے کیوں ہو یہاں پر یہ بتاؤ یہ آگے سے بولے گی کشمالہ تو صرفراز اس کو کہے گا کہ میرا آنا تو بند نستا تھا میرا آنا تو ضروری تھا ہمارے درمیان جو معاملات تیہ ہوئے تھے اس میں یہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ دعا کو تکلیف پہنچ جاؤ گی میں آخری بار تم کو سب جا رہا ہوں میں اس کو کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچانے دوں گا اور میں اس کی بیل کرواؤں گا اور تم بیچ میں نہیں آوگی ورنہ اچھا نہیں ہوگا ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ کشمالہ کرتی ہے دباؤ ڈالتی ہے پولیس والوں کو اور اس کو پیسے دیتی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ دوا سے جو ہے وہ اقبال جرم کرواؤ تو وہ کرتی ہے فون جو ہے وہ افسر کو اور اس کو بولتی ہے اس نے اقبال جرم کیا کہ اس نے نشربان کو زہر دیا تھا جس پر وہ بولے گا افسر جو ہے وہ کشمالہ کو میڈم ابھی تک اس نے کچھ بھی جو ہے وہ نہیں کہا جس پر بولتی ہے آگے سے کشمالہ اس پولیس افسر کو کہ پیسے کس بات کے لے رہے ہو تم ابھی اقبال جرم نہیں کیا تو کب کرے گی اور اگر تم نہیں کروا پائی تو اچھا نہیں ہوگا جس پر وہ کہتے ہیں کہ ہم ضرور جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ کروائیں گے اقبال جرم ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب پولیس والے دعا پر تشدد کریں گے اور اس کو بولیں گے کہ بول تو نے اپنے شوہر کو زہر دیا تھا جس پر کشمالہ کہ اس پیسے دینے کی وجہ سے پولیس والے بہت تشدد کرتے ہیں دعا پر تو دعا آگے سے کہتے ہیں کہ میں نے زہر نہیں دیا تھا جس پر پولیس والے جو ہے وہ اس پر دعاو ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو تم کو بولنا پڑے گا کہ تم نے اپنے شوہر کو زہر دیا ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے جی ہاں تو ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ نوشروان غزونی کو جو ہے وہ ہوش آ جاتا ہے ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب ہوش میں آتا ہے نوشروان غزونی تو فوراں سے پہلے جو ہے وہ دعا کہاں ہے بولتا ہے جس پر بولتی ہے آگے سے کہ اس کی ماں کے بیٹا وہ دعا اپنی ماں کے گھر ہے جس پر کہے گے ساتھ کھڑی کشمالہ کے ماں کے گھر نہیں ہے جس پر کہے گا آگے سے نوشروان غزونی ماں کے گھر نہیں ہے تو کہاں ہے جس پر جو ہے وہ اس کو بتا دے گی سچ جی ہاں اس کو سچ بتا دے گی اور کہے گی کہ وہ لوک اپ میں ہے جس پر حیران رہ جائے گا نوشروان غزونی او در جب باہر نکلتے ہیں تو کہتا ہے اببہ سائن کشمالہ سے کشمالہ تم نے جعا کو رسٹ کروایا ہے جس پر بولے گی آگے سے کشمالہ جی اببہ سائن میں نے کروایا ہے جس پر بولے گا اببہ سائن ایسا کرنے سے پہلے تم نے ہم اس کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا جس پر کشمالہ ہو جائے گی اللہ جواب آپ کو کیا لگتا ہے کیا کشمالہ کا بھانڈا پھوٹنے والا ہے بھی چورا ہے اور سب کو پتا چل جائے گا کہ زہر دینے والی کوئی اور نہیں بلکہ کشمالہ ہے یا پھر کر لے گی اعتراف جرم جو ہے وہ پولیس کے تشدد کے بعد دعا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا